ہمارے ہاں محضرت کے ساتھ بڑی میں بچکانہ سی بات کیا رہا ہوں جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات گلیوں میں کوئی بیچنے آتا ہے نا ایک ایک گلی میں جاتا ہے کچھ بیچ رہا ہوتا ہے صحیح ہے تو فرمائیں وہ طبیب تھے ڈاکٹر تھے اپنا علاج معالجہ لے کر چلتے تھے کوئی مریض ملے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں تو نبی صرف بیماری نہیں بتاتے تھے نبی علاج کرتے تھے کیا علاج کیا بیماری کیا بتائی بیماری یہ ہے کہ تمہارے نفوس بجائے یہ کہ اتنے ہلکے ہوں سبک ہوں کے پرواز کریں اللہ کی سمت جس کو لقاء اللہ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے بلکہ کیا ہو گیا تمہارے برے عمال کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں تو اے اللہ کی نبی یہ جو میرے نفوس جھکڑے ہوئے ہیں میں کیا کروں فرمایا ففکوہا اس کو آزاد کرا لو بستغفارکم اپنی استغفار کے ذریعے سے آزاد کرو یہ بڑی عجیب بات تھی کہ نبی نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا نفس آزاد کیسے ہوگا اب آپ دیکھ رہے ہیں بہت دفعہ ہم لوگ کے ساتھ ہوتا ہے ہم دینی کام کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی یا ڈیولپمنٹ فیل نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی چونکہ بعض زنجیریں ہماری کبھی کھلی ہی نہیں ہیں وہ کیسے کھلیں گی بستغفارکم استغفار کرو اچھا ہم لوگ میں بولوں گا میں تو کہتا ہوں استغفر اللہ ربی واتو بولے اچھا جتنی آسانی سے یہ استغفار کیا گناہ بھی ایسے ہی کیا تھا گناہ جو بڑے مزے لے لے کی کیا تھا تو اتنی مشقت بھی تو اٹھاؤ آپ استغفار کرنے میں گناہ تو بڑے مزے لے لے کر مہینوں سالوں کیا تھا استغفار ایک دفعہ کرو اس کی بھی مشقت اٹھاؤ کوئی تو مثال کے طور پر روزانہ کوئی ہمارے میں ایک صاحب سے ملنے گیا ایک بہت بڑے عالم تھے جو معنوی تربیت میں ماہر سمجھے جاتے تھے بہت ماہر سمجھے جاتے تھے میں ان کے پاس جا کر کہا کہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں آپ مجھے کچھ نصیت کریں گے شاید میرے اوپر اثر نہیں ہوگا شاید آپ کے بعض شاگردوں پر اثر ہوتا ہو میرے پر شاید اثر نہ ہو میرے گناہ پہلے بہت زیادہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تم استغفار کرو تو میں نے پوچھا استغفار کیسے کرو انہوں نے کہا استغفار ایسے کرو کہ ایک دن بیٹھ کر کوئی ایک چھوٹی کا دن ہو ویکنڈ ہو ایک دن بیٹھ کر سوچو میں نے جب سے بالغ ہوا ہوں اب تک آنکھوں سے کتنے گناہ کیے ہیں ان کی استغفار کرو ایک ایک کو یاد کر کے تو کہنے کہ سوچو پندہ سال کی عمر میں آنکھوں سے کیا گناہ کرتا تھا ایک گھنٹہ اس پہ استغفار کر لو سولہ سال کی عمر میں آنکھوں سے کیا گناہ کرتا تھا ایک گھنٹہ اس پہ استغفار کر لو میں نے سوچا یہ نسخہ تو میرے مرتے دم تک چلتا رہے گا میرے گناہ ختم نہیں ہوں گے تو میں نے سوچا ہے بھئے ایک اور گاب کرتا ہوں پھر میں رہاکاری کروں یا پتہ نہیں کیا کروں ہر روز دس مرتبہ ایک عوض کے لیے استغفار کروں گا پرانے گناہوں کو یاد کر کے مثلا دس مرتبہ استغفار کروں گا آنکھوں کے اوپر دس مرتبہ کانوں کے اوپر دس مرتبہ زبان کے اوپر دس مرتبہ دل کی غلط خواہشوں پر دس مرتبہ شکم پرستی پر دس مرتبہ لالہ چھرز پر دس مرتبہ حسد کینے پر اس طرح کروں گا پھر ایک اور کام کرتا تھا وہ بھی انہی سے سیکھا تھا وہ کیا میری زندگی میں کچھ پوائنٹس ہیں مثلا جب میں ایران گیا تو سترہ سال کا تھا تو میں سوچا کہ پہلے دس مرتبہ استغفار کروں گا سترہ سال سے پہلے جو گناہ کیے تھے پھر جب میری شادی ہوئی تو میری عمر یہ تھی تو میں سوچا دس دفعہ استغفار کروں گا جب ایران گیا تھا اس کے بعد سے فنہ ٹائم تک پھر دس مرتبہ اس کے بعد اس ٹرن تک پھر اس ٹرن تک میں زندگی کو ٹرنز میں تقسیم کیا ہر ایک ایریا کے اوپر اتنے مرتبہ استغفار کروں گا کس امید سے شاید سارے گناہ استغفار میں آ جائیں اس طرح سے شاید آ جائیں سارے آ جائیں گے نہیں آئیں گے میں نے بہت گناہ کیے اللہ غفور کریم ہے اللہ رحیم ہے اگر میں لنگڑاتا ہوا بھی خدا کی طرف چلوں تو اس سے بہتر ہے کہ نہ چلوں اور کھڑا رہوں لنگڑاتے بھی چلوں چلو تو صحیح کوئی بات نہیں جتنا بھی ہے اللہ کے نبین فرمائے انہا انفسکم مرہونتن بعمالکم تمہارے نفس تمہارے عامال کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں ففکوہا بستغفارکم ان کو آزاد کرا دو اپنی استغفار کے ذریعے سے اس کے بعد دوسرا جملہ بہت ہی اچھی ہے وَظُهُورُكُمْ سَقِيلَةٌ بِعَوْزَارِكُمْ فَقَفِّفُوْهَا بِتُولِ سُجُودِكُمْ فرمائے تمہاری پوشت کمر گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو گئی ہے اسے ہلکہ کر لو اپنے سجدوں کو لمبا کر کے سجدے لمبے کرو اگر سجدے لمبے کرو گے تو تمہاری پوشت پہ جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ خدم ہو جائے گا اگر کبھی آپ نے ہائیکنگ کی ہو پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی ہو تو ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا وہ ہائیکنگ کر لیتا ہے اگر کسی کی کمر کے اوپر پندرہ کلو بوجھ لدہ واو وہ بھی اسی طرح کر لے گا نہیں یہ پندرہ کلو پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے سو کلو لگے گا بہت بھاری لگے گا اب مجھے بتائیے اللہ کے نبی نے کہا تمہاری پوشت گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہے تو میں کیا کہوں نہیں ہے بھاری چونکہ مجھے نظر نہیں آرہا نبی شاعری کرتے ہیں نبی مبالغہ رائی کرتے ہیں نہیں کرتے اس کا مطلب ہے ہے نظر نہیں آرہا اس کی نشانی کیا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے میں میں سوست ہوں کیوں میری رفتار سوست ہے چونکہ میری پوشت بھاری ہے چونکہ میری پوشت بھاری ہے اگر پسٹ بھاری نہیں ہوتی میں اتنا سوست نہیں ہوتا اب میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کا میں تھوڑا سا دو تین جملوں میں بیک گراؤنڈ بھی عرض کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ ایک آت دفعہ کسی مقرر نے ایسے ہی کہا میں دو جملے بولتا ہوں دو جملے کے بعد دس منٹ بولتا رہا جب وہ نیچے اترا تو کسی نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا دو جملے تو اس نے کہا میں نے مزاق کیا تھا تم کیوں سیریس لے لئے میں نے تو یوں ہی کہا تھا دو دو جملے تم کیوں سیریس بڑھ گئے دو جملے ہی بولوں گا نہیں میں دو بولوں گا یا درمبا بولوں گا تو میں بھی دو تین کہہ رہا ہوں اب آپ گننے نہیں بیٹھے گا تین جملوں پہ ختم کرے گا میں مزاق کیا ہے آیت اللہ خمینی علم عرفان میں بہت آگے تھے آیت اللہ خمینی صرف سیاست میں آگے نہیں تھے وہ علم عرفان میں بہت آگے تھے اور آیت اللہ خمینی اگر کسی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ مثلا خدا کے نصدیک ہے وہ بہت بلند ہوتا تھا پھر انہوں نے اپنی زندگی میں چند لوگوں کی بہت تعریف کیے آیت اللہ خمینی نے چند لوگوں کی علم عرفان میں بہت تعریف کیے سیاست میں کشکی کیے کشکی کسی اور میں کیے چند لوگوں کی علمِ عرفان میں کی ہے سب سے زیادہ جس کی تعریف میں جملہ کہا ہے ایسا جملہ جو انہوں نے کسی کے لئے نہیں کہا ایک معنی میں وہ آیت اللہ سید علی قاضی تھے سید علی قاضی کے لئے کہا کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے نہیں معلوم کیا تھے سید علی قاضی کی زندگی پر ایک بہت اچھی سٹوری کی طرح کتاب ہے اردو میں ترجمہ ہو گئی الحمدللہ رب العالمین ابھی پرنٹ نہیں ہوئی ہے پی ڈی ایف میں لوگوں کو پاس ہے کہہ کشانِ نیستی اس کو اگر انگلیش میں کروں گا تو بنے گا گیلیکسی آف نتھنگنس گیلیکسی آف نتھنگنس یہ ان کی زندگی وائیوگرافی ہے ان کی بہت خوبصورت نوبل کی طرح لکھی ہے بہت خوبصورت کتاب ہے آپ کی زندگی میں کچھ کتابیں آپ کی زندگی پہ سبسٹینشل اثر ڈالتی ہیں ان میں سے یہ ایک کتاب ہے یہ ابھی پی ڈی ایف پہ لوگوں کے پاس ہے پرنٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ کہیں سے لے کہ اس کو ضرور پڑھئے گا آیت اللہ خمینی نے جس کے بارے میں کہا توحید کے پہاڑ تھے سید علی قاضی تھے سید علی قاضی استاد تھے آیت اللہ دست غیب کے آیت اللہ بہجت کے اور آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی کے بڑے نامی گرامی لوگوں کے آیت اللہ خمینی کی سید علی قاضی سے بہت لمبی چوڑی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں نہ وہ ان کی درس میں بیٹھیں لیکن نجف میں کم سے کم ایک ملاقات بہت تاریخی ملاقات ہوئی تھی ان کی اس کی داستان میں آپ کا وقت نہیں لوں گا آیت اللہ خمینی نے ایک اور تھے جن کو کہا تھا ہمارے استاد توحید کا پہاڑ تو صرف ان کو کہا تھا آیت اللہ خاضی کو ہمارے استاد وہ دو آدنیوں کو کہتے تھے دو افراد کو وہ کہتے تھے ہمارے استاد ان میں ایک تھے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی جو قم میں دفن ہیں اور ایک کو کہتے تھے ہمارے کامل استاد یہ پوری ہستی میں کائنات میں انہوں نے گئے ارماثمین میں صرف ایک آدمی کی لئے کہا ہے ہمارے کامل استاد جہاں تک مجھے پتا ہے صرف ایک آدمی کو کہا ہے وہ ہیں آیت اللہ شاہ آبادی وہ تہران میں دفن ہیں شہر رہے میں حضرت شاہ عبدالعظیم کے روزے کے اطراف میں ایک جگہ پہ ہے ان میں وہ جو دوسرے تھے استاد ہمارے استاد آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی یہ بھی شاگر تھے آیت اللہ قاضی کے اور ان کے اسادزہ کے سلسلہ وہی سلسلہ ہے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی نے ایک کتاب لکھی تھی المراقبات المراقبات مراقبات کا مطلب یعنی وہ چیزیں جن کی کیر کرنا چاہیے ایک جو آدمی اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو کیر کرنا چاہیے المراقبات المراقبات میں انہوں نے اس راستے پہ چلنے والے طالب علموں کے لیے ایک عمل تجویز کیا ہے ایک عمل تجویز کیا ہے یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں یہ نبی کی اس فرمان کی روشنی میں سنا رہا ہوں انہا انفسکم مرہونتن بے عمالکم تمہارے نفس تمہارے عمال کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں آیت اللہ سعید آیت اللہ مرزا جواد ملکی نے ایک عمل تجویز کیا ہے ایک اور بہت بڑے عارف تھے آیت اللہ کشمیری انہوں نے اس عمل کو دوبارہ دہرائے اپنے ایک کلپ کے اندر کہ یہ ضرور کرنا چاہیے وہ عمل کیا ہے انہوں نے کہا کہ سجدے میں جائیں اور آئے کریمہ ہے جس کو ذکر یونسیہ کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانا کیا انکنتم من الظالمین اس کو کسرت سے پڑھیں کیا سوچ کے پڑھیں یہ سوچ کے پڑھیں کہ میں ایک پرندے کی طرح ایک پنجرے میں قید ہو گیا ہوں اور مجھے اس قید سے ازاد ہونا ہے اور یہ آئے کریمہ مجھے اس قید سے ازاد کرا دے گی تو ان کے ایک شاگرد نے یہ کسرت سے کیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں پنجرے میں قید تھا میں آزاد ہو گیا آزاد ہونے کے بعد میں چھت کی طرف گیا تو جیسے ہی میں چھت کے نزدیک آیا کہ اب میں اڑ کے باہر چلا جاؤں اچانک میں نے دیکھا کہ میں دوبارہ زمین پہ گرے گیا تو انہوں نے کہا کہ استاد میں نے آپ کی کہے پر لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین اتنی دفعہ پڑھا تھا تو یہ کیوں ہوا میرے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے یہ تو پڑھا لیکن تمہارے نفس میں اخلاقی ایک برائی ہے وہ زنجیر ابھی بھی بندیوی ہے وہ نہیں اڑنے دے گی تمہیں تم کو پہلے وہ زنجیر توڑنے پڑے گی استغفار یہ کر سکتا موسیقی